سانحہ سائیوال کے مکتول ڈرائیور زشان کے لواحکین نے اتجاج ختم کر دیا مکتول کے بھائی اتشام کے ڈی ایس پی ڈالفن شہزاد رفیق آوان کے ساتھ مذاکرہ شفاف تحقیقات کی یقین دہانی پر مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا چونگی امر صدو فروزپور روڈ پر ٹرافک بحال ہونے لگی مکتول خلیم نبیلہ عریبہ آہوں اور سسکیوں میں کاہنہ قبرستان میں سپرد خاک فروزپور روڈ پر نماز چنازہ ادا کی گئی لواحکین عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت پرفیسر عبد الرحمن لدہانوی نے نماز چنازہ پڑھائی ساہیوال میں خون کی حولی تحقیقات میں ہم پیشرفت جی آئی ٹی نے ابتدائی تحقیقات میں سٹیڈی کے عالی افسران کو قصور وار قرار دے دیا کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ کے متعدد افسران کو عودے سے ہٹائے جانے کا امکان ابتدائی رپورٹ تیار کر کے حکومتی عودے داروں کے حوالے کی جائے گی گولیاں ساہیوال میں چلیں اہل لاہور کا دل چھلنی ہو گیا ہستہ بستہ گھر بل بھر میں اجڑ گیا چاروں افراد کی لاشیں چنگی میں گھر میں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا رکت آمیز مناظر مکتول خلیل اور زیشان کے لواہی کی دھاڑیں مار کر روتے رہے گھر سے ایک ساتھ جنازے اٹھے تو تازیت کے لیے آنے والوں کی آنکھیں بھی غمناک ہو گئیں خونی باقے میں زخمی ہونے والی منیبہ اور امیر جنرل ہسپتال میں زیر علاج آئی سی یو سے وارڈ میں منتقل سینئر ڈاکٹرز کی چھے رکنی ٹیم دیکبھال میں مصروف امیر کو لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پرنسپل جنرل ہسپتال محمد طیب ماما اور پاپا کہاں ہیں وہ کیوں نہیں آئے نی ہادیہ کا ہسپتال میں گھر پہنچنے پر سوال بھائی منتے کرتا رہا میرے بچوں کو نہ مارنا بچے منتے کرتے رہے بابا کو نہ مارو ظالم اہلکاروں نے کسی کی ایک نہ سنی مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی ناغہانی نافت پر گفت گئی انہوں نے کچھ پوچھا رہے کچھ نہیں کیا انہوں کو بے دردی سے قتل کر دیا بچوں کے سامنے بچوں کو نکال کے انہوں کے سامنے وہ کہتے رہے ہیں دوسرے روز سچ زبان پر آہی گیا خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ ہے سی ٹی ڈی کا اطراف ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد بدقسمتی سے مارے گئے ترجمان کی نئی وضاحت زیشان خطرناک دہشتگر تھا جنوبی پنجاب بارودی مواد لے جا رہا تھا زیشان نے خلیل اور اس کی فیملی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا سی ٹی ڈی حکم زیشان خطرناک دہشتگرد اور دائش کے لیے کام کرتا تھا سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بنیادوں پر ساہی وال میں آپریشن کیا زیشان کی گاڑی دہشتگردوں کے ذریعے استعمال تھی زیشان نے روکنے پر گاڑی سے فائلنگ کی جس پر جوابی کاروائی کی گئی سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی وضاحتیں سی ٹی ڈی کی کہانی سناتے رہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم خلیل کے زیشان کے ساتھ تعلق کا جائزہ لے گی سبائی وزیرہ قانون پنجاب حکومت کا جانب حق بے قصور افراد کے لیے دو کروڑ روپے کی امداد کا اعلان متاثرہ بچوں کے تعلیمی اور دیگر اخراجات بھی حکومت ادا کرے گی سی ٹی ڈی کا سپروائزر موطل اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا بشارت راجہ پریس کانفرنس میں مبینہ گاڑی کی ویڈیو بھی دکھائی گئی سانحہ ساہیوال کا مقدمہ سولہ نامعلوم اہلکاروں کے خلاف درج ایلیٹ فورس کی گاڑی نے گن پوائنٹ پر گاڑی کو اغوا کیا اغوا کے بعد اپنی پسند کی جگہ قادر آباد اڈے پر لے گئی سی ٹی ڈی اہلکاروں نے ایک منصوبے اور سازش کے تحت فائرنگ کر دی مقدمے میں تین سو دو اور دہشتگردی کی دفعات شامل بھائی جلیل کی مدیت میں اف آئی آر درج کی گئی حراست میں لیے گئے سی ٹی ڈی اہلکار پولیس ٹریننگ چونگ بنتکل سی ٹی ڈی نے بھی سانحہ سائیوال کا مقدمہ درج کر لیا دہشتگردوں کو روکنے کی کوشش کی تو موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی شاہد جببار اور عبد الرحمان موٹر سائیکل پر کار کے ساتھ جا رہے تھے سی ٹی ڈی اہلکار آپریشنل تقنیق استعمال کرنے کے باعث محفوظ رہے دہشتگرد اپنے چار ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے قتل اقدام قتل دہشتگردی ناجائز اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کی دفعات شامل گورنہ پنجاب نے سانحہ سائیوال ظلم اور بربریت قرار دے دیا پوری قوم صدمے میں ہے بچوں کے سامنے نہتے والدین پر گھولیاں چلا کر قتل کیا گیا چودری سرور کا ویڈیو بیان کہا بحثیت گورنر یقین دلاتا ہوں کہ انصاف ہوگا سانحہ سائیوال میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے وزیر علیہ پنجاب کی زیر سدارت عالی سطح اجلاس سائیوال واقعہ پر اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ سردار اسمان بوزدار کہتے ہیں انصاف کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے مشتر کا تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے محافظ جو ہیں وہ قاتل بن جائیں تو پھر معاشرے قائم نہیں رہتے ابھی تک اس بات کا تیون نہیں ہوا کہ حقائق کیا ہیں حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے جب محافظ ہی قاتل بن جائیں تو معاشرہ چل نہیں سکتا سانیہ سائیوال تبدیلی سرکار کی کارگردگی پر بدنما داغ ہے خون میں لطپت لاشوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے ملک میں غیر سنجیدگی اروج پر ہے حکومت کہیں نظر نہیں آتی آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز برس پڑے قاتلوں کو سرعام آنسی دینے کا مطالبہ کر دیا دین روز قبل اغواہ ہونے والی گھریلو ملازمہ کی لاش نالے سے برامد لڑکی کے ورسا کاشا دیوال چوک میں موٹروے پر لاش رکھ کر اتجاج پولیس اہلکار زبردستی لاش ساتھ لے گئے لواہکین کا پولیس اہلکاروں پر پتراؤ کئی گھنٹے موٹروے بند کیے رکھنے کے بعد مظاہرین نے اتجاج قتم کر دیا ٹریفک کی روانی بحال پنجاب پولیس کا ایک اور کارنامہ تھا نحنجروال پولیس چوکی کے اہلکار بے کابو پتنگ بازی کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے پولیس اہلکار گھر میں گس گئے توڑ پھوڑ کاتین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملاوٹ مافیا کے گرد گھیرہ مزید تنگ لاہور میں چھٹے روز بھی بڑا آپریشن 35,000 کلو ناکس مرچیں 1000 کلو مرباجات برامت بادامی باغ میں عبداللہ گرائنڈنگ یونٹ ملاوٹی مرچ مسالے تیار کرنے پر سربا مہر 19,000 کلو سرک مرچ 17,000 کلو حلدی بھاری مقدار میں کام مال زب یونٹ میں چوکر برادہ اور کھلے رنگ لگا کر ناکس مرچ مسالہ جا تیار کیے جاتے تھے فوڈ ایتھارٹی نائب صدر انجبن تاجران شیخ فیاض الدین قادری کی جانب سے اقبال ٹاؤن میں محفیل ملاد سناکان حافظ مرغوب احمد حمدانی نے عقیدت کے پول نچھاور کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہی نجات ہے شیخ فیاض الدین قادر اور شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ایبٹ روڈ لکشمی چوک اور ڈیویس روڈ پر بادل کھل کر برسے ہواوں کا راج سردی میں مزید اضافہ بارشی پانی کے نقاس کو یقینی بنانے کیلئے ڈی سی لاہور نے واسا الڈبلیو ام سی زون کو متحرک کردیا